ہر وقت حالات جو ہے وہ بدلتے ہی رہتے ہیں یا تو بدلتے رہتے ہیں یا ہم خود بدلا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملک کا نقصان ہوتا ہے یہ پیچھلے پچھتر چھتر سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے نائنٹین سیونٹی میں جب ظلفکاری بٹو نے سنتوں کو جو نیشنلائز کر لیا تھا انڈسٹری کو اداروں کو تو اس وقت سب سے زیادہ جو فارن انویسمنٹ تھی وہ پاکستان سے باہر چلی گئی تھی کوئیشن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا سوال ہے کہ تیزی کب ہوگی اور مندی کب ہوگی اگر کسی کو بھی پرڈکٹ ہو جائے کہ تیزی آنے والی ہے تو پاکستان میں بلین ڈالرز انویسمنٹ آجیں میں نے اس دن ایک ویڈیو میں کہا کہ بھئی اگر کوئی اس وقت ارب روپیہ مارکٹ میں لگائے گا تو وہ اس کا پیسہ دو ارب ہو جائے گا جبکہ مارکٹ دیز ہوگی آپ جب بھی دیکھیں کہ سوٹیبل پرائیس کے پر چیز مل رہی ہے یا آپ کا ہاتھ اجازت دے رہا ہے کہ آپ کچھ ہولڈ کر لیں تو آپ اسی وقت ہولڈ کر لکے آپ یہ ٹینشن بھی نہ پڑے گے کب مارکٹ دیز ہوگی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا راہم احمد دکیل ہے آپ دیکھ رہے ہیں پراپریویجن ٹی وی ریل سٹیٹ کے بزنس میں تیزی اور مندی رہتی ہے کبھی کسٹمر زیادہ آتا ہے اور کبھی سپلائی بہت زیادہ ہو جاتی ہے یہ جو تیزی مندی یا کبھی سپلائی بہت ہے کبھی ڈیمانڈ بہت ہے یہ ایک ایسا اس کے اندر کھیل ہے کہ جس کا بڑے بڑے ایکسپیرینس لوگوں کو پتہ نہیں چلتا آپ کہتے ہوں گے نا کہ شاید ہریل سٹر جو بستہ ہیں یا مارکٹ میں ہر وقت رہنے والے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے کب تیزی آئے گی یقین کیجئے کہ یہ پتہ نہیں چلتا کیونکہ حالات پاکستان جیسے ملک اندر اوپر نیچے ہوتے رہتے ہیں آپ کی سوچ ہیں ہر وقت حالات جو ہے وہ بدلتے ہی رہتے ہیں یا تو بدلتے رہتے ہیں یا ہم خود بدلا دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ملک کا نقصان ہوتا ہے یہ پچھلے پہ چھتر چھتر سالوں سے یہ چلتا آ رہا ہے اسی وعیے سے نائنٹین سیونٹی میں جب ظلفکاری بٹو نے سنتوں کو جو نیشنلائز کر لیا تھا انڈسٹری کو اداروں کو تو اس وقت سب سے زیادہ جو فارن انویسمنٹ تھی وہ پاکستان سے باہر چلی گئی تھی کہ ان کو سمجھ آیا تھا کہ یہاں پہ کوئی قانون نہیں ہے تو کل کو کسی وقت کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے اس کے بعد یہ بارہا ہوا مارشالاز آئے اکاؤنٹ فارن کرنسی اکاؤنٹ جو وہ سیز ہوئے پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوا اس کے باوجود ملک چل رہا ہے اور ملک کے اندر لوگ پھر بھی انویسمنٹ کرتے ہیں دراصل بات یہ ہے کہ پاکستان کے اندر موسم بہت اچھے ہیں لوگ بہت اچھے ہیں یہاں پہ مادنیات ہیں ٹوڈیزم کا بڑا سکوپ ہے یہاں پہ خوراک بہت اچھی ہے فروٹ سبزیاں دنیا بھر سے کے مقابلے میں نعمتیں بہت اچھی ہیں ہر اچھی چیز جو پاکستان میں پائی جاتی ہے اس لیے اوورسیز پاکستانی جو کہ یہاں سے گئے ہوتے ہیں جب وہ پیسہ کماتے ہیں تو انہوں نے واپس پاکستان میں آنا ہوتا ہے ہاں اگر جب وہ زیادہ تعداد میں آنا شروع ہوئے جیسے نائن الیون کے بعد انہوں نے پاکستان کا رخ کر لیا تھا تو تیزی آگی تھی اس طرح مختلف موقعوں کے اوپر جیسے عمران خان جب حکومت میں آئے تو اوورسیز پاکستانی بہت خوش ہوئے تھے اور انہوں نے خود دانستہ ٹیکس دینا شروع کیا اپنے پاکستان میں اسٹس خریدنا شروع کیا تو مارکٹ بہت تیز ہو گی تھی جب عمران خان کے حکومت کو ختم کیا گیا تو لوگ خود اوورسیز پاکستانی اس چیز کا اظہار کرتے ہیں کہ انہوں نے یہاں سے پیسہ نکال کے بہار بھیجا کہ ہم ادھر چوروں والوں کے ہاں نہیں انویسمنٹ کر سکتے ہیں یہ فیکٹ ہے ایوری باڈی نوز وہ لوگ بھی جانتے ہیں کہ جو یہ کروانے والے ہیں اچھا جو میں بات کر رہا تھا کہ تیزی کاب ہوگی مندی کاب ہوگی دیکھیں یہ ایک اتنا بڑا اس کو ملین ڈالر نہیں اس کو بلین ڈالر کوئیشن آپ سمجھ سکتے ہیں کہ اتنا بڑا سوال ہے کہ تیزی کاب ہوگی اور مندی کاب ہوگی اگر کسی کو بھی پرڈکٹ ہو جائے کہ تیزی آنے والی ہے تو پاکستان میں بلین ڈالرز انویسمنٹ آجے میں نے اس دن ایک ویڈیو میں کہا کہ بھئی اگر کوئی اس وقت ارب روپیہ مارکٹ میں لگائے گا تو وہ اس کا پیسہ دو ارب ہو جائے گا جبکہ مارکٹ تیز ہوگی اس کے پیچھے فنامنا کیا ہے دراصل فنامنا یہ ہے کہ اس وقت قیمتیں ہاف پرائس پہ آئی ہوئی ہیں یعنی جو ان کی ایکچل ویلیو اس سے بھی کام پہ ہیں سیونٹی پرشنٹ سکسٹی پرشنٹ ایٹی پرشنٹ اس طرح قیمتیں آئی ہوئی ہیں اگر اس وقت کوئی مارکٹ کے اندر پیسہ انجیکٹ کرے گا تو اس وقت وہ زیادہ کمائے گا دیفینٹ زیادہ کمائے گا تو جب مارکٹ اپنی ایکچل سیچویشن پر جائے گی جبکہ ڈیمانڈ ہوگی جبکہ کسٹمر آئے گا کرنے کے لیے تو پھر یہ چیزیں مہنگی بھگ جائیں گی اور اس کا پیسہ اچھا کیسا پیسہ بنے گا پاکستان میں اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان میں اگر پیسہ بنا ہے تو کبھی زیادہ اور کے اندر سمگلنگ میں پیسہ بنا تھا لوگوں کا کیونکہ وہاں کے پی کے سے لوگ جو ہے وہ بہت سمگلنگ کرتے تھے اور نشہ وغیرہ اور اس میں بہت لوگوں کا پیسہ بنا تھا تو اس کے بعد جب پیسہ بنائے لوگوں کا تو گورنمنٹ کے جو کانٹریکٹ لینے والے ہیں بڑے بڑے جب کانٹریکٹ ملتے ہیں مشرف دور کے اندر بڑا کام ہوا پاکستان کے اندر اس کے علاوہ بعد میں ہوا تو یہ پھر یہ آئی پی پیز والوں نے بہت پیسہ کمائے یہاں پہ جنہوں نے یہ ٹھیکے دیئے دلائے پھر یہ جو موٹر ویز بنائے کمیشن کھائے اس کے بعد سب سے زیادہ پیسہ جو ہے وہ ریئر سیڈ اور کنسٹرکشن کے اندر بنا بے شمار پیسہ یہاں لوگوں کا بنا تو پاکستان میں یہ کچھ ایسے چھوہے ہیں کہ جس کے اندر واقعی بہت لوگوں کا پیسہ بنتا ہے اب سوال یہ ہے عام آدمی کے لیے سوال ہوگا کہ ہم پھر کب فیصلہ کریں کب ہم چیز خریدیں اور کب ہم نہ خریدیں تو آپ سے درخواست ہے کہ آپ اس ٹینشن سے نکل جائیں جب بھی عام آدمی جب آپ پاس کروڑ پیہ پچاس لاکھ کروڑ پیہ دو کروڑ پیہ رہے ہیں آپ جب بھی دیکھیں کہ سوٹیبل پرائس کے اوپر چیز مل رہی ہے یا آپ کا ہاتھ اجازت دے رہا ہے کہ آپ کچھ ہولڈ کر لیں تو آپ اسی وقت ہولڈ کر لیں کہ آپ یہ ٹینشن بھی نہ پڑھیں گے کب مارکٹ تیز ہوگی مارکٹ تیز ہوتی رہے گی اگر پچھلے 76 سالوں سے سٹیٹس دیکھیں نا جس طرح قیمتیں بڑی ہیں تو وہ جو قیمتیں بڑی ہیں وہ بہت زوردست ہیں اچھا یہاں پہ لوگ کہتے ہیں کہ نیکی جی وہ ڈالر تو اور پونٹ جو ہیں وہ مہنگے رہے اور ہماری پروپٹی ہم نے یہاں لیتی تو وہ سسی ہوگی تو اس صورت میں آپ جنرل باجوہ کو داد دیں اس کی تعریف کریں اس کے فیصلے کی جب اس نے عمران خان کی حکومت گرائی کیونکہ پیسہ ڈی ویلیو کرنے میں جنرل باجوہ کا سب سے بڑا ہاتھ ہے اور یہ تو ایک انہونی تھی نا اس کے اوپر تو آپ کچھ کہہ نہیں سکتے ادروائیز اگر وہ حکومت نہ گھراتا پیسہ ہمارا سٹیبل تھا پیٹرول ہمارا چل رہا تھا ڈالر بھی کنٹرول میں تھا سب چیزیں بہتر ہی چل لی تھی اس کو یا برا لگا اس نے کہا کہ عمران کہیں مستقل نہ آ جائے اور وہ ہمارے جو چوریاں وہ پکڑنا نہ شروع کر دے تو اس کی حکومت گرا دی گئی تو اس کو آپ دوش دیں پاکستان کا اس میں کوئی قصور نہیں ہے کرنسی اگر پاکستان کی ڈی ویلیو ہوئی ہے تو اس میں اس فیل کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس سے آپ پوچھیں اگر آپ یہ کمپیرزن کر کے ریل شیٹ پر ڈالیں گے کہ جی ریل شیٹ جو ہے نا اس نے ہمیں کچھ نہیں دیا تو اس نے تو دیا وہ تو اسی طرح سے لوگوں کا پیسہ بڑا وہ تو لوکلز کے لیے جنہوں نے لوکل جن کا پاس پیسے تھے انہوں نے تو پیسہ ان کا تو ملٹیپلائی ہوا ہی ہوا پیسہ ڈی ویلیو ہونے کا تو ان کو زیادہ فائدہ ہوا اگر یہاں یہ بھی دیکھیں تو اوورسیز پاکستانی جن کے ڈالرز ہیں یا پاؤنڈز ہیں ان کی جو قوتیں خرید تھی ہے وہ بڑی جبکہ ہمارا روپیہ ڈی ویلیو ہوا یہ جو عزتداری نواز کمپنی انہوں کا تو پیسہ بڑا انہوں کے تو بیٹوں کے پیسے بڑے بڑے ہیں ان کی تو جائداتیں ڈبل ہو گئیں جبکہ پیسہ پاکستان کا ڈی ویلیو ہو گیا اس کی وجہ کہ یہ اگر اس بحث میں پڑیں گے تو وہ تو پھر آپ کو سمجھ نہیں آتی لیکن ہم تو کیونکہ پاکستان میں پاکستان لوکل کرنسی کی بات کریں گے تو جو بھی اس صورتحال کے اندر اگر آپ اس وقت بھی کوئی احساسیں لے لیں گے آپ کا پیسہ ہے تو وہ آپ کا پیسہ ڈیفینیٹ اور بڑا اچھا گروہ کرے گا اور ادروائز آپ کے پیس کوئی چوائیس نہیں ہے کوئی ہو تو مجھے بتائیں کوئی چوائیس ہے کرپٹو کرنسی میں چوائیس ہے میں تو اس کو نہیں بزنس نہیں سمجھتا میں تو اس کو نہیں میں کیا وان بفٹ دنیا کے جو بیس انویسٹر ہے وہ اس کو کہہ رہے کہ میں اس کو پانچ عرب ڈالر میں بھی نہ خریدوں جتنی دنیا کی ویلت ہے بلکہ اس نے پانچ عرب کو اس طرح سے بات کی تھی یعنی وہ ایسا ایسٹس ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر رلائے کیا جا سکے وہ کبھی کہاں ہے کبھی نیچے کبھی اوپر کبھی نیچے اس طرح تو ہارٹ ایٹیک ہو جائے گا پچاس کے بعد تو بندے کو ہارٹ ایٹیک ہو جائے گا جب اس سے پتہ لگا کہ میرا پیسہ اتنا تھا اور آج اتنا رہ گیا وہ تو جی نہیں سکے گا تو لہٰذا ریل اسٹیٹ کے اندر جینمن اساسی ہیں ہی ہیں کہ جو آپ کے پیسے کو سیف کریں گے سیکیور کریں گے آپ کو پیس آف مائنڈ دیں گے آپ کا پیسہ گرنٹڈ گرو کرے گا آپ کو کچھ اور وریز کی ضرورت نہیں ہے ہاں میں کہتا ہوں کہ دوہزار ستائیس تک جبکہ ڈائم بن جائیں گے جب تک بجلی آنا ہمارے بن جائے گی جبکہ کوئی انڈسٹری چل جائے گی جبکہ کوئی ہم کم کر سکیں گے آج تو ہم بجلی گھروں کے بل نہیں پی کر سکتے تو ہم انڈسٹری کس طرح چلائیں گے دیکھیں نا گراؤنڈ ریالٹیز کو تو دیکھیں گھروں کے بجلی کے بل دینے اوکھے وہ مشکل ہوئے ہوئے ہیں تو انڈسٹری کا بل کون کس طرح دے گا تو اس طرح تو کبھی انڈسٹری چلے گی نہیں اور ہم کمپیٹ نہیں کر سکے تو لہذا ریالٹیز اس معاملے میں بڑا ہی سیفرسٹ اور بیڑا ہی بیسٹ رہتا ہے تو سو اگر آپ کے پاس انویسٹمنٹ سرمایا ہے تو وہ آپ جتنی جلدی ہوئے اس کو آپ ریالٹیز میں صحیح جینورن ساسوں میں پاک کر دیں انویسٹ کر دیں اور آپ کی وری فری ہونا چاہیے آپ کو آپ کو اس چیز کا کوئی فکر نہیں ہونا اچھے کہ جی مارکٹ کب چلے گی آپ نے کونسا کل بیچنا ہے یہ مارکٹ کی فکر ان لوگوں کو نہیں چاہیے جنہوں نے خریدنا بیچنا ہے خریدنا بیچنا ہے اور وہ بھی نہیں فکر کرتے انہیں پتا ہے کہ یہ ایک آج سال مجھے پتا ہے دوہزار اٹھارہ میں جب عمران خان کی حکومت آئی ہے تو ملک حالات یہی تھے بلکل اسی طرح چل رہا تھا سب کچھ رکا ہوا تھا پھر یہ عمران خان صاحب نے یہ دنیا سے جا کے پیسہ لے کر آئے یو اے ای سے سعودی عرب سے آئی ایم ایف کی ڈیل ہوئی جو عصد عمر پیچھے پڑے تھے پہلے نہیں ہوا پھر انہوں نے بدلایا پھر ہوا تو فائنلی پھر ایسا کام چلا کہ قیمتیں کہاں سے کہاں چلی گئیں پاکستان میں پیسہ آنا شروع ہو گیا وہ تو آج پھر ہم ہی رکے ہوئے ہیں امید کی جا رہی تھی کہ فری اینڈ فیر الیکشن ہوں گے تو لوگوں کا اعتماد آجے گا یقین آجے گا لیکن کچھ طاقتیں ہیں وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان سٹیبل ہو وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں جمہوری ہے تو وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان گروہ کرے وہ نہیں چاہتی کہ پاکستان میں عام آدمی کا جو ہے ان کے مفادت کا خیال رکھا جائے وہ چاہتی ہیں کہ چور خاندن بیٹھے رہے یہ ملکوں لوٹ دے رہے ہیں اور ان کا جو وہ لوٹ رہے ہیں اس کی طرف تو کسی کا دھیانی نہیں جلنا چاہئے کیونکہ وہ عربوں کربوں ڈالرز لوٹ کے چلے گئے جا کے جزیرے لے کے وہاں مچھلیاں پکڑ رہے ہیں وہاں بیٹھے ہوئے اور اگلے بھی تیار ہو رہے ہیں کہ وہ جزیروں میں جا کے بیٹھیں گے وہ جزیرے ان کے جہنم بنیں گے پاکستان نے چلنا چلنا ہے ان چوروں نے گنڈوں نے ڈاکو نے جانے ہی جانے ہی یہاں سے لوٹ مار کا بزار ختم ہونا ہے آپ اس فکر میں نہ پڑے کہ مارکٹ کب چلے گی کب نہیں ہے کب تیزیت کب مندی ہے آپ جب کوالیفے کریں آپ خرید لیں پراپٹی میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ کو گرنٹڈ فیدہ ہوگا اور آپ بہت کمائیں گے پراپٹی ویڈیوی دیکھنے کا بہت بہت شکریہ